جو آدھا بافتہ استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہنگی کا آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل نائیو ایس کا جغرافیا تین سو سولہ کا سبق نمبر انیس کے نوٹس اور آپ کو اسائیمنٹی میں پریکٹیکل آن لائن اوپ لائن کلاسز چاہیے جو ایڈمیشن کرانا ہے تو آپ مجھے کونٹیک پر سو پہلا سوال ہے وسائل کی تعریف کریں ہم بتائیں گے یہ ہمارے لئے کس طرح مفید ہے وسائل کے بارے ہم بتانا ہے کیا تعریف اور یہ ہمارے لئے کس طرف آئے لئے کوئی بھی چیز جو انسان کے لئے قیمتی اور مفیدوں سے وسیلہ دے مطلب جو ہمارے کام کو آسان کریں وہ وسائل ہے جیسے مثال کے طور پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے کام کو آسان کر رہے ہیں نگر آپ کہیں سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ وسائل ہے دوسرے قبضوں میں خدرت کی طرف سے دیئے گئے توفیج انسانی ضروریات کی جو ہے دو طرح کے وسائل ہوتے ہیں خدرتی وسائل ہوتے ہیں اور انسان کے جانب سے بنائے گا تو وسائل کسی قوم کی معیشت کی بنیاد بتاتے ہیں جو قدرتی ماحول بناتے ہیں کسی قوم کی معیشت کی بنیاد بنتے ہیں جو قدرتی ماحول بناتے ہیں یہ قدرتی ماحول سے بنتے ہیں دوسرے سوال ہے ہندوستان میں مٹی کے کٹاؤ کے کوئی چار وجوہات بتائیں ہندوستان میں جو مٹی کا کٹاؤ اتنا تیز ہے اس کی چار وجوہات بتائیں جنگلات کی کٹائی ہے یعنی جنگلات کو بہت تیزی سے کٹا جا رہا ہے اور جنگلات کے لئے گھر بنایا جا رہا ہے جنگلات کے لئے گھر بنا بنا کے جو ہے جنگلات کی کٹاؤ کی وہ مٹی کا کٹاؤ زیادہ چرنا اور جو ہے زیادہ چرائی ہو رہی ہے مٹی مٹی اور مٹی کا کٹا ہوتا ہے اور جنگلات کا انتظام ہے وہ لا پروہ کے حال میں جس کی بہت ہے اور جنگلات کا کٹاؤ ہوتا ہے اس کی بے گھر بنا کے لئے گھر بنا جانتے ہیں اس کے بعد تیسرا سوال ہے وسائل کے تحفظ سے آپ کا سمکuen وسائل کو فیشہ تحفظ پر سکنے جنرل یہ آپ اپنے ورل میں دے سکتے ہیں جنرل یہ ہے تو اتنا استعمال کریں منصوبہ بنا لیں اس کے ساتھ سے استعمال کریں چیزوں کو زیادہ مات جیسے مسائل کے تحفظ کا مطلب ہے ان کے منصفیانہ اور منصوبہ بند استعمال کے ساتھ قدرتی وسائل کو دوبارہ استعمال کرتے ہیں اس کے زیہ کا جاتے استعمال زیادہ استعمال سے بسنے مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کریں منصوبہ بندی کے تحت کریں اور اس کا جو ہے ریسائیکل ڈیوز کرنے ہی کوشش کریں جیسے پانی ہیں پانی ایک بار آپ نے ڈیوز کر جائے اب اس کے جو باقی جو پانی جا رہا ہے اسے آپ پیڑ پودے کے جاریے مالنی سے آپ کی جو ہے فلٹر پانی ہے فلٹر پانی کرنے میں اسے جو ہمارے گھروں میں فلٹر ہے دس دس بیس بیس لٹر پانی ویسٹ ہوتا اس ویسٹ ووٹر سے آپ جو ہے اپنے برطن دھولیں یا اس ویسٹ ویٹر سے برطن نہیں دو سکتے تو اپنے پیڑ پودوں میں پانی دال لیں پیڑ پودوں میں پانی نہیں دال سکتے تو اپنی جو ٹوائلٹ باتھرون نوشے دھولیں اس سے یہ ساری جگہ ہم کر سکتے اس کے تحافظ کریں چودہ سوال ہے نئے ذرائی پولیسی کا بنیادی مقصد کیا ہے جو نئی ذرائی پولیسی کے کھیتی باری دی اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے نئی ذرائی تقنیقوں کا استعمال کرنا جو مؤثر اور پائدہ ہے نئی ذرائی پولیسی کا مطلب یہ ہے کہ جو نئی نئی تقنیق ہمارے پاس آئی ہیں جو نئی نئی چیز آئی ہیں جیسے ٹریکٹر ہیں اور جو ہے ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ نئی نئی ڈائی آئی ہیں ان سے جوڑ دیں آپ تو جوڑنے کی ویسے آپ جو ہے نئی نئی چیزیں کر سکتے ہیں بہت کم وقت میں ہم بہت ساری چیتی کر سکتے ہیں اور ہم اندرہ بہت سارے پیسے серьی چایا سکتے ہیں اور مسائل کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی پائیدہ ہے اور یہ پائیدہ ریانی اچھی بھی ہے اونٹ کہاں پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے سوال اچھا ہے اونٹ خوشک علاقوں میں پائی جاتے ہیں جیسے ایسی ریگستان وغیرہ ارب وغیرہ jnig singh والا گینڈہ کہاں پائی جاتا key singh والا گینڈہ اسام اور مقریب بنگال کے دلدلی علاقوں میں پائی اگلا سوال ہے ہرن کے مختلف اقسام ہوتی ہیں کون کون چھوڑا ایک ہوتا ہے ہنگول کشمیری ہرن ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دلدل ہرن ایک ہوتا ہے چیتل اور ایک ہوتا ہے کستورلی ہرن اور ایک ہوتا ہے لپوسری شامل یہ ساری ہرن کے قسم ہوتی ہیں دلدل ہرن چیتل ہرن کستورل ہرن اور لیبوری شامل یہ سب ہرن کی کیا ہوتی ہیں اقسام ہوتی ہیں اس کے بعد اس سبق کا آخری سوال ہے ماحولیات اور جنگلات کی وزارت کب اور کیوں بنا یعنی جنگلات کی وزارت مطلب ان کو بھی تو بچانا ہے نا ماحول کو تو یہ انیس سو اسی میں مرکزی سطح پر جنگلات اور ماحولیات کی وزارت تھائیں گے انیس سو اسی میں کی گئی یعنی اب دوہزار تیس چلتا ہے تو بیس یہ ہوگا ہے اور تیس یہ ہوگا ہے فورٹی تیری ایرز ہوگا ہے بنا ہوئے ماحولیاتی جنگلات کی وزارت کو تو یہ سبق کا ہمارا سبق نمبر انیس جو کہ میں نے آپ کو سمجھا ہے جو گرافیا کا انیس کا اگر آپ کو آن لائن کلاسیز اوپ لائن کلاسیز دینی ہے تو مجھ سے کونٹیک کر سکتے ہیں نوٹس پریکٹیکل ٹی امیں جو بھی چیز چاہیے آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں شکری